جیم آتا دی آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے مین راشی کے بارے میں آنے والے اگلے چار دن دو اپریل سے لے کر پانچ اپریل تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستو ہمارا راشی فل چند راشی پر آدھارت ہے یہ سمیں چہتر ماس کے شکل پکش کا سمیں ہے اور مین راشی والوں کے لیے بہت خاص اور شاندار ہے چلیے شروعات کرتے ہیں دوستو آج کے سراشی فل میں ہم بات کریں گے گھر پر رہنے والوں کی جروری سیواؤں سے جڑے لوگوں کی جن کا ورک فروم ہوم ہے جو لوگ کسی بھی طرح کا اون لائن کام کرتے ہیں پروفیشنل ہیں اون لائن بزنس کرتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں دو تاریخ گروہار سے دو تاریخ گروہار کو نومی تیتھی رہے گی پونر وسو نقشتر ہوگا دوپہر دک چندرمہ میتھن راشی میں اس کے بعد کرک راشی میں پرویش کریں گے برشپتی کا نقشتر اس دن رہنے والا ہے مین راشی والوں سمیں آپ کے لیے بلوان بنا ہوا ہے جوش اتصاب بنا رہے گا سوچ بھی ساکراتمک رہے گی اور من میں پرسنتہ بھی بنتے ہوئے دکھائی دے گی کریئر سے جڑی ہوئی تمام طرح کی مشکلیں سماپت ہوں گی گھر پر رہ کر بھی آپ بڑی ماترہ میں دھنلا پاسکتے ہیں اس دن صبح سے لے کر شام تک کا سمیں بہت ہی خاص رہے گا اور شام کے بعد کے سمیں میں ستارہ بہت زیادہ بلند ہونے والا ہے دوستو اس سمیں میں آپ کی کنسنٹریشن بھی بہتر ہوگی بس آپ کو اپنے کاموں کی طرف ہی فوکسٹ رہنا چاہیے اور اس سمیں میں من میں کوئی بھی پھٹکاب نہ آئے ایسا پریاس بھی آپ کو کرنا ہے شام کے سمیں میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ بھی ملنے والے ہیں دن میں نیا نبیش بھی ہو سکتا ہے نئی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے گھر پریوار میں سکشانتی بنی رہے گی ماتا پتا کا ساتھ بھی آپ کو ملنے والا ہے ہر طریقے سے یہ سمیں آپ کے بیواہی کی جیون میں بھی خوشیاں بھرے گا اور یہ سمیں آپ کے بھوتک سکو کو بھی پڑھانے والا ہے اس دن آپ کی پد پرتستہ بھی بڑھ سکتی ہیں مان سمبان بھی بڑھے گا اور سوچے ہوئے کام بھی بنتے ہوئے دکھائی دیں گے بات کرے تین تاریخ شکروار کی اس دن دشمی تھی رہے گی پکشے نقشت رہو گا چندرما کرکراشی سے گوچر کریں گے شنی کا نقشت رہے گا یہ دن آپ کے لاپ کو بڑھا سکتا ہے اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے فائدہ ملے گا اور گفت دھن کی پرابتی بھی ہو سکتی ہے اس دن آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں یہ سمیں بچوں سے جڑی ہوئی سمسیاؤں کو بھی دور کرے گا سنتان سکھ کی پرابتی اس دن ہو سکتی ہے اس دن رکا ہوا دھن بھی مل سکتا ہے دوستو نئے نویش کے چلتے کچھ خرچ بھی ہو سکتے ہیں جروری کاموں کو آپ بہت اچھے دھنگ سے نپٹانے والے ہیں اور یہ سمیں آپ کو ہر پرکار سے اپنی قسمت کا ساتھ بھی ملتے ہوئے دکھائے دے گا بس آپ کو بہت زیادہ بھاوک ہونے سے بھی پچنا ہوگا دوستو بات کرے چار تارک شنیوار کی اس دن اکاشی تیتھی رہے گی آشلیشہ نقشتر ہوگا شام تک چندرمہ کرک راشی میں اس کے بعد سنگ راشی میں پرویش کریں گے بودھ کا نقشتر رہے گا صبح سے لے کر شام تک کا سمیں آپ کے لیے پہت ہی مجبوت ہے بودھ کا نقشتر آپ کی دیلی انکم کو بڑھانے والا ہے بیاپار کی ستھی تیس سمیں میں بجبوت ہوگی اور اچھے دھن آنے کے بھی سنکیت پنے ہوئے ہیں اس سمیں میں نئے لوگوں سے آپ کی مطرتہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی طرح کی من پسند چیزیں بھی آپ پرابت کر سکتے ہیں اور یہ سمیں آپ کی من کو بھی پرسند رکھے گا سہت بہت اچھی رہے گی شام کے سمیں میں آپ کو جلد باجی کرنے سے بچنا چاہیے بات کریں پانچ تاریک ربیوار کی اس دن دواشی تیتھی رہے گی مگھا نقشتر ہوگا چندرمہ سنگ راشی سے گوچر کریں گے کیتو کا نقشتر رہے گا می نراشی والوں کو ربیوار کے دن کسی بھی طرح سے رسک نہیں لینے چاہیے اپنے کاموں کے لیے نئے نبیش نہ کریں اور آپ کو اس سمیں میں فیجول کے کاموں میں بھی فسنے سے بچنا ہے کسی کی جمعے واری نہ لیں اور اس سمیں میں کسی کو بھی اُدھار یا بیاج پر پیسے نہ دیں دوستو ربیوار کے دن اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا جروری ہے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں اور ساف سفائی پر بھی دھیان دیں دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور سچے من سے جے ماتا دی جے مالکشمی جرور لکھیں